اپنے دیش میں بہت شکتی ہے سب لوٹ لوٹ کر کے اور بیدیشوں میں جمع کر دیا اور ونواسی آدھیواسی لڑ رہے ہیں قریب ڈھائی سو سے تین سو جلے آتنکواد نقصالباد میں دھو دھو کر کر کے جل رہے ہیں بھو سمبداوں کا دہان ہو رہا ہے دیش میں کوئی پربندے نہیں ہے کسمیر آدھا کسمیر تو پاک نے چھین نہیں لیا پاک ادھکرت کشمیر ادھر سے چین ہم پر حملہ کرنے کی سوچ رہا ہے پورا دیکھو دیکھو چین نے بھارت کی سیما پر اتراخنڈ کے ساتھ ساتھ پورا روڑ بنا دیا ہے ہمارے یہاں پر سیما کے اوپر کوئی روڑ کی ویوستہ ہے ہی نہیں پورا میں تو اتراخنڈ کی جہاں سے سیما سرو ہوتی ہے نیپال سے لے کر کے اور ادھار ہیما چلتا ہے اور جمع کسمیر تک پورا کا پورا چار اتراب ہمارے روڑ ہونا چاہیے کوئی ویوستہ نہیں ہے چین کر رہا چین ہم سے قریب چار گناہ زیادہ آرثی درشتی سے طاقتور ہو رہا ہے سینی سکتی اس نے اپنی بڑھا لی ہے اور ہم ایسے لٹ رہے ہیں بھٹ رہے ہیں بھائی بہنوں ہمیں بہت کچھ کرنے کی ضرورت ہے اپنے دیش میں نہ اپنے دھرم کا نہ اپنی سنسکرٹی کا نہ اپنے یوگ کا نہ اپنے آئیرویت کا نہ اپنے سنیاسی کا اپنی نہ اپنی گو ماتا کا سمبان ہے اور نہ اپنی بھاسا کا سمبان ہے امریکہ کے اندر کوئی انگریجی بولتا ہے تو اس کو سمبان کی درشتی سے دیکھا جاتا ہے جاپان کے اندر جیپنیج میں جرمنی کے اندر جرمن میں فرانس کے اندر فرنچ میں بولتے ہیں تو سمبان کی درشتی سے دیکھتے ہیں اور ہندوستان کے اندر کوئی ہندی بولتا ہے تو اپمان کی درشتی سے دیکھا جاتا ہے اور انگریجی میں بولتا ہے تو اس کو بڑا مانا جاتا ہے یہ ساری کروڑتا یہ اپمان یہ انیائے ختم ہونا چاہیے پکش پات اپنی دیش کی بھاسا کا اپمان اپنے دیش کے اندر اپنے دیش کے اندر کسی کو ڈوکٹر انجیر سائنٹیس بننا پڑتا ہے تو کیا بننا پڑتا ہے کسی کو بھی ڈوکٹر بننا تو کیا بننا پڑے گا انگریجی جیپان کے اندر ڈوکٹر سائنٹیسٹ نہیں ہوتے بلو ہوتے کیا پڑتے ہیں وہ جیپنیس تو اپنے دیش میں اپنے ہی دیش کا اپنے ہی لوگوں نے بہت اہید کیا بھائی بہنو ہمیں اب انتیم بات ہی کہہ کے جا رہا ہوں ہم دیش کے لئے کیا کر سکتے ہیں اس کے لئے میں نے کہا یوگ کرو سوڈیشی کپ یوگ کرو اور یہ جو راشنہ نمان کا ہم نے کام شروع کیا ہے اس میں سہیوگ کرو ایک روپے سہیوگ کرو خالی ایک روپے میں اس لئے کہہ رہا ہوں آج کل چبنی تو سرکار نے بند کر دی اٹھنی ویسے ہی بند ہو رہی ہے ایک روپے سے کم میں کچھ آتا نہیں ہے اور آدمی بیڑی سگریٹ شراب گھٹکا بھی پیتا ہے تو ایک روپے دو روپے نہیں کتنے روپے اچھا کوئی گھٹکا کھانے لگ جائے یا دادو بیڑی پینے لگ جائے تو کتنا خرچہ ہوتا ہے روز کا کم سے کم آرہویں پتا تو ہوگا جو کھاتے پیتے ہوں گے کم سے کم بیس پچیس روپے تو ایوریج خرچہ آتا ہوگا نا ہاں ڈیڑھ سو دو سو ہرے میں نے تو ایک آدمی کہو رہے رام یہ دی آدمی ڈیڑھ سو دو سو روز چار سو روپے کی پوتل یہ کیا انگری جی پیتے ہیں کیا بادوالے ہرے بھائی یہ تو پہاڑ جو بچے ہوئے ہیں ان ماتاؤں کی کرپا سے بچے ہوئے ہیں یہ داروں نہیں پیتے اس لئے پہاڑ بچا ہوا ہے ماتاؤں کی بارے میں میں نے بڑھائی کی تو تعلی بھی انہوں نے بجائی تم کم سے کم بھلے آدمی ہو تعلی تو بجا دو ان کے لئے جس دن یہ داروں پی نہیں لگ جائیں گے پھر گھر میں کھانے کو دانے نہیں ملیں گے یہ بچے بھی کہہ رہے ہیں بھائی بہنوں آج سب سنکرپ لے کر کے جائیں گے آج کے بعد کوئی بیڈی سگریٹ شراب کو ہاتھ تو آج کے بعد آپ یہ نسا نہیں کریں گے اور بھارت ساویمان کے کام کے لئے آپ ایک روپے ہی نکالو راشن نرمان کے سیوہ کے لئے ایک روپے نکالو ہم اس دیش کا لوٹاوا کالا دھن بھی دلائیں گے برشتہ چار بھی بٹائیں گے اور اس برشت ویوستہ کو اس پکشبات پون انیائی پون ویوستہ کو بدل کر کے ایک نئے بھارت کا نرمان بھی کر پائیں گے آپ نے اتنی شدہ سے اتنی آستہ اور وشوات سے اتنی بھینکر گرمی کے بیچ میں آپ نے مجھے